الحمدللہ حمداً کسیراً طیباً مبارکاً کما ہوا امر اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جاء بالصدق وصدق به اولئے قوم المتقون صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الكریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ کونو مکان کی آبرو آپ کی ذات پاک ہے کونو مکان کی آبرو آپ کی ذات پاک ہے قلب و نظر کی آرزو آپ کی ذات پاک ہے جیسے تمام کائنات پھول ہو ایک گلاب کا جیسے تمام کائنات پھول ہو ایک گلاب کا اس کی شمی میں مشک بھو آپ کی ذات پاک ہے سانعی کائنات نے سانعی کائنات نے دیکھا ہوگا ایک حسین خیال اس کا ظہور ہو بہو آپ کی ذات پاک ہے سبحان ربکہ رب العزت اما یسفون وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ تمام حضرات دروشی بلند آواز نہ پڑھو اللہم صلی اللہ محمد 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 اللہم مبارک محمد 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 انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام معزز محترم علمائی گرام شعرہ حضرات اور قرہ حضرات اور محترم بزرگوں نوجوانوں اور عزیز طالب علم ساتھیوں جامعہ مسجد نور و مدرسہ نور القرآن دروگہ والا لاہور دے اندر حضرتِ اکدس عالمِ نبیل فاضلِ جلیل حضرت مولانا کاری تلہا فضل صاحب حفظ اللہ تعالی انہ دی پر خلوص دعوت تے پہلی مرتبہ تسان حضرات تیز زیارت کرنے دا اتفاق ہو رہے ہیں دین دی نسبت دے نال اللہ پاک ساڑھی ساریاں دی حاضری اپنی بارگاہِ ربوبیت دے اندر قبول فرما کے ساڑھے ساریاں دے لئی ذریعہِ نجات بنائے آمین آہستہ کہندے ہو ذرا اچھی کہلو حضرتِ والدِ مکرم تشریف فرمانے یہ بہت بڑا عزاز ہے اور میری اور تسان حضراتی ملاقات دا جڑے موجد بنے نے مرکزی صناخان صبائی ایوار یافتہ حضرت سید احمد الحسینی شاہ صاحب اور حضرت مولانا مدسر سلیم صاحب اللہ پاک سب دی زندگی عمر علم عمل دے اندر برکتہ عطا فرما آمین بڑا آہستہ کہندے ہو پتہ نہیں سوچ رہے ہو کہ انہ دی عمر ودگی تے کی ہو جائے گا اسی مولوی حضرات بڑے مظلوم انہیں اسی اکثر تقریراتے جائی دائے ساڑھی خواہش اندیئے کہ کھانا پہلے ملے تے کھانا بیکھیئے جے کھانا چنگا ہوئے تے چنگی تقریر کرئیے تے میز باندی خواہش اندیئے کہ نہیں کھانا باچ جو دیاں گے جے تقریر چنگی ہوئی تے چنگا دیاں گے بہرحال اللہ پاک سلامت رکھے چیرے تے مسکراتا ہونیاں چاہیے دیاں نے میں مختصر حاضری دے اندر اے دسنائیں کہ سادھا نبی سچا ہے اگر اللہ نو راضی کرنے لے اچھی کہا دیو تے ایتا مزہ نہیں آ رہا چلو میں دعا کرنا یا اللہ جڑا اچھی سبان اللہ قوے انہوں خواب دے اندر میرے نبی دی زیارت کروانا ماشاء اللہ تے خواب دے اندر میرے نبی نے کلیاں تے نہیں نا آنا یا اللہ جڑا ہور اچھی کہوے انہوں میرے نبی دے نال ابو بکر تے عمر داوی دی دار کرانا سادھا نبی سچا ہے اے دعوی فیراندیاں چوٹیاں تے میرے نبی نے جیدو کیتا کہ دس سو سب تو پہلے اپنا کردار پیش کیتا کہ میں چالیس سال تو اڑے اندر گزارے نے میرا بچپن میرا لڑکپن میری جوانی اور پھر میرے شب و روز میرا ملنا بیٹھنا جانا آنا گفتگو معاملات تُس ہی دیکھ کے نے تے دس سو سال وجد تو مونی سادکن او کازی با چالیس سال میں تو اڑے اندر گزارے نے مینو دس سو تُس ہی چالیس سال دے اندر مینو سچا پایا ہے یا چھوٹا پایا ہے تے ساریاں نے بی اک زبان ہو کے کیا سونیاں آسمان دا چان چمک دائے اس دے اندر تے چھوٹ ہو سکدائے پر رب کعبہ دی قسم تو اڑے کردار دے اندر چھوٹ نہیں ہو سکدہ بلکہ تُس ہی سچے بھی ہو سچے بھی ہو عرفہ بھی ہو آلہ بھی ہو تُس ہی اجمل بھی ہو اکمل بھی ہو افضل بھی ہو اتیب بھی ہو اشرف بھی ہو میرے یا سونیاں تُس ہی دے حسین بھی ہو مہجبین بھی ہو نازنین بھی ہو آفرین بھی ہو صادقین بھی ہو کاملین بھی ہو تے اے میرے نبی نے دعویٰ کیتا تے ساریاں نے کیا سونیاں آسمان دے سورج دے اندر بھی چھوٹ ہو سکتا ہے لیکن توڑے کردار دے اندر چھوٹ نہیں بلکہ تُسی سچے ہو اے دعویٰ کر دیتا انہاں نے من لیا کہ تُسی سچے ہو تے حضرت ابو سفیان کہندے نے میں ایک مرتبہ فارس اور روم دے اندر گیا حلِ کلمہ نے اسی پڑیا دربار بادشاد آئے بادشاد دربار دے اندر بڑے لوگ آئے نے اور اتھے گلہ چھڑ بھئیاں کہن لگے بادشاہ کہندہ کہ میں سنے آئے کہ مکہ دے اندر ایک نبی آئے ایک نبی آئے تے حضرت ابو سفیان کہندے کہ میں کیا ہان جی بلکل آئے کہن لگے اے دسو اے نبی سچا ہے یا چھوٹا ہے تے حضرت ابو سفیان کہندے کہ او نبی بڑا سچا ہے تے عودے جیسا سچا کسے مانے اج تک جمعہ ہی کوئی نہیں یار بلند آوازنال کبو نا تو سین زندہ دلان لاہورو فرمایا کہ او دے جیسا سچا مانے جمعہ ہی کوئی نہیں کہن لگے اس دا خان تے او بادشاہ سلامت جمہوری بادشاہ سین اکتے چائے والے آنے نا جی توجہ ساری بٹی ہوئی ہے یار بیٹ جو ایک وری بات چو پی لانگے وہ انجی لاغ دا سیر تو پتہ نہیں جو میں عمران خان نکل آیا بھائی میں سکھا نہلا عثمان بزدار سی نا وزیر اللہ انہوں نے کہلنا کہ تو وزیر اللہ ہے میں اب یہ سیکھ رہا ہوں کہن لگے سچائے اچھا بادشاہ سلامت جمہوری ہے سین کہن لگے جیڑا نبی ہندہ ہے وہ سچائی ہندہ ہے جیڑا نبی ہندہ ہے سچائی ہندہ ہے اچھا کہن لگے دس و دا خاندان کیسا ہے کہن لگے دا خاندان سب تو اچھا ہے کہن لگے جیڑا نبی آندہ ہے نبی بن کے اچھے خاندان چوئی آندہ ہے بلند وازنال یا ابھی میں نو کہہ دیو میں ہی کہی جی آکران کہن لگا اچھا کہن لگے جی بادشاہ بڑا امپریس ہو رہے ہیں بڑا ایزی فیل کر رہے ہیں کہن لگے جی ایک پچھلے دنہ چونہ نے چوٹ بولیا وہ سارے کانسیچیشن ہوئے متوجہ ہوئے آپ ہی اپنی غلطی نفی کر رہے ہیں پہلے کہہ رہے ہی سی کہ وہ سچا ہے انہوں نے کہہ رہے ہیں چوٹ بولیا ہے کہن لگے اچھا داس کی چوٹ بولیا ہے کہن لگے جی میں رات و رات گیاں مکہ چون مسجد اکسا دے اندر مکہ چون مسجد اکسا دے اندر آسمان تے دوسرا تیسرا چوتھا پنجوہ چھوہ ستمہ آسمان صدرہ تے عرش مؤلہ تے پھر میں رات و رات واپس آیاں اچھا تی ویچی اس مجلس دے اندر بادشاہ دے دربار دے اندر ایک عیسائی بیٹھا سی توجہ میرے والے عیسائی بیٹھا سی کھڑا ہو گیا کہن لگے ابو سفیان صاحب گل سنو تاڑی گل تو پہلے میں نو کاچ سی ہون میں پاک ہو گیا کہ او نبی سچا ہے او نبی سچا ہے کہن لگے تُو کی میں کہہ سکنا ہے کہن لگے گل سنو ابو سفیان صاحب جسرا آگ کی گل تُس ہی کر دے ہو میں دسنا چانا میں مسجد اکسادہ متولی اور میں اس رات سفائی کی تھی سفائی کر کے مکفل کر کے میں سارے دروازے بند کی تھی ایک دروازہ بند کرنا چایا بند نہیں ہویا بڑا زور لگایا بند نہ ہویا میں باروں لوگ بلوائے بند کیتا بند نہ ہویا مستری اور راجگیر بلوائے لیکن بند نہیں ہویا میں اسے طرح دروازہ گھڑنا چھڑ کے چلا گیا صبح جدہ تحجد تھی ٹیم آیا کہ مسجد دی خوشبو اور محک دستی سی کہ ساٹھی مسجد اکسا آج دی رات انبیاء دی سجدہ گاہ بنی ہے کہ او نبی سچائے امام الانبیاء تاجدار الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ بلند بازنال درودو سلام پرلو صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف دینال مقام حتیم تے لیٹے ہوئے نے اپنے بازودہ تکیا بنایا ہوئے آئے کہ میرے نبی دی اکھ دے اندر آنسو جاری نے میرے آکھا روکے عرض کر دینے اے میرے پروردیگار بیکھنا اللہ تو سوا معبود کوئی نہیں مسجود کوئی نہیں مشکل کشا کوئی نہیں آج ترہ بہا کوئی نہیں تے اے میرے پروردیگار میں جی دو گیا تائف دے اندر تائف والیاں نے میں نو بڑا مارے آئے میں مولانا صاحب ایک باب گزارش کرنا چاننا میں معذرت دینا اللہ اپنا جملہ دینا چاننا میرے آکھا عرض کر دے ہونگے اے میرے پروردیگار میں نو تائف والیاں نے انج مارے آئے جویں میرا جہانا تے کوئی نہیں انہی گل کرنی سی میرے نبی دیاں یا کھان دے اندر آنسو آنے برساتی چڑیلا لئیے میرے آکھا لے صلاة و السلام عرض کر دینے اے میرے پروردیگار حریف نو جاندہ ہووے تے راستے دے اندر کنڈے آ جان راستے بدلی دے نہیں ہوندے تے میں کنڈیاں تے چلنا ماں میں اپنا تصور پیش کرنا ماں جدو میرے نبی اپنا قدم رکھ کے چل دے ہونگے تے میرے ایک نبی دے پیراں دیاں تلیاں دے اندر کنڈے چوب دے ہونگے تے میں کیا ہوئے گا کنڈے ہو تُس ہی میرے نبی دے پیراں دے اندر چوب دے ہو تے میرا تصور کنڈے بھی کہن دے ہونگے اسی پیراں نو اپنے نبی دے پیراں دے اندر چوب دے نہیں بلکہ نبی دے پیراں نو چمنے آ تے میرے آکھا کہن دے نے میں قدم رکھ کے چلنا جا رہیاں میں کنڈیاں دی تل شکنی نہیں کرنا چاندہ میرے نبی کنڈیاں دے قدم رکھ دینے تے نالے کہن دے ہونگے کتنی تسکین وابستہ ہے تیرے نام کے ساتھ سبحان اللہ اور نید کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ اور نید کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ توجہ ہے تے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پریشانے لاہور دے اندر بیٹا پریشان ہووے باپ تسلیہ دین دائے بیٹی پریشان ہووے ماں تسلیہ دین دیئے شاگرد پریشان ہووے استاز تسلیہ دین دائے توجہ اگر مرید پریشان ہووے پیر تسلیہ دین دائے ادھر کی ماں جرائے فرشان تے مصطفیٰ پریشانے ارشان تو خدا تسلیہ دین دائے تے میرے عقل اسلام فرما دینے جبریل لبائی کا یا جلیل بے کونہ میرا نبی پریشانے اے نانو سیر کروا دیو اے تے لاہور دے اندر پریشان ہووے بیٹا باپ ہانگ کانگ دی سیر کروا دین دائے لندن دی سیر کروا دین دائے امریکہ دی سیر کروا دین دائے سوزر لیند دی سیر کروا دین دائے اے اللہ کہتے ہونگے جبریل میرے نبی نو ایسی سیر کروا جنہیں میرا نبی پہ مثال ہے اے میں نبی تھی سیر بھی پہ مثال ہووے حضرت میں مختصر اشارہ دینا چانا میرے عقل صلات و السلام نو حضرت جبریل لین آگئے میرے عقل چل پہنے مکہ مگرمہ دی طرف چل پہنے اور میرے عقل چل دے جارے نے جبریل لے کے جارے نے چل دیا چل دیا مدینہ منبرہ آ گیا پھر چل دیا چل دیا مسجد اکسا آ گئی ہے تے پھر میں گرا لگاندہ جا میں انج کا مانا کہ بز میں کونن کی جب سواری چلی میرا دل کرتا دونوں اتھے بٹھائیے اتھے میں اتھے بے کے سبال اللہ کمان بز میں کونن کی جب سواری چلی آسماء اور زمین میں صفے بچ گئیں آسماء اور زمین میں صفے بچ گئیں امبی آیا گئے مرسلی آگئے امبی آیا گئے مرسلی آگئے مقتدی آگئے تو امام آگیا میرے عقل السلام آسمان کے گئے نے دوسرا آسمان تیسرا چوتھا پنجوہ چھٹا ستمہ آسمان صدرہ آگئی تے صدرہ تے آکے جبریل کہند ہے میرے آسوں نے آ آگئے میں نہیں جا سکتا وائے ریزن وجہ کیے تے حضرت جبریل عرض کردے نے آکا میں سارے ملیک کا دا سردارا پر آگئے ہو جائے گا جیڑا میرا بھی سردار ہوئے گا میں سارے ملیک کا دا سردار میرے آسوں نے آ اللہ نے میں نو چھے سو پر دیتے نے ایک پر پھیلا ماں مشرق ڈام پہ آجائے دوسرا پھیلا ماں مغرب ڈام پہ آجائے تیسرا پھیلا دیما شمال ڈام پہ آجائے جوک تھا پھیلا ماں جنوب ڈام پہ آجائے پر میرے آسوں نے آ اگر میں ایک قدم بھی چلنا ماں تے پر جل جانگے تے میں کیا چلیا اگر اتھے سیتیگ ہندہ اتھے اگر سیتیگ ہندہ تے چل جانا سیپا میں خود چل جاندہ میرے معززہ مہین اگر میرے آقا چل دے جانے تے پھر میں کیوں نہ کما کہ اوتھوں تک نہ کوئی ہور گیا سونیا جلپا والا اے حد سیتیگ ہندہ میرے آقا چل دے جانے راستے دے اندر او جگہ بھی آئی میرا انوان نہیں وگنا میں موتی ارز کردہ او جگہ بھی آئی جتے حضرت پلال دے قدماتی آہٹ بھی سنائی گئی سمجھ آرہی ہے نراز تے نہیں بیٹھے تچیرے تے مسکراہٹا ہوئی کوئی نہیں چلو نراز نہیں ویسے گستے نل بیٹھے حضرت ابو میرے آقا علیہ السلام چل دے جارے نے اللہ نا حل ملاقات کی تی تے میرے آقا چند لمیات و بعد واپس آئے نہیں اور چل دیاں چل دیاں صدرہ آگئی جبریل پھر مل گیا تے میرے آقا واپس آگئے توجہ تے میرے آقا علیہ السلام جدو واپس پہنچے نے صبح ہوئی ہے تے میرے آقا جدو پہنچے کنڈی بھی ہلتی پہی ہے بستر بھی گھر میں فلسفہ ہے نا میراج دا مولانا ایک ہو ایک کلا کے میں گل سمجھانا چاہ رہا ہوں کلاک دے اندروں بارہ جدو بات جانتے سیل کڑ دئیے تے کلاک چل دا رہے گا بولو یار جنہ دا نہیں چل دے گا ہو تے بولے کلاک بند ہو جائے گا پھر او دے اندر مہینے بعد دو مہینے بعد اس کلاک دے اندر اگر سیل پائیے تے او بارہ وجہ تے چلنا شروع ہوئے گا بارہ وجہ تے چلنا شروع ہوئے گا یا ایک وجہ توں بارہ وجہ توں تے اللہ بھی فرما دے ہونگے میرے آسونے آ جدو تسی زمین تو اپنا قدم چکے آئے میں جہانہ دے کلاک دے اندروں سیل گڑ لینے تے میرے آسونے آ تسی پھر دے رہے سیر کر دے رہے تفریق کر دے رہے اور جدو تسی قدم واپس رکھیا زمین تے میں سیل پا کے جہانہ نو اوکھوئی چلنا شروع کروا دیتا میرے معزز سامین میرے آقا علیہ السلام صبح ہوئی ہے میں اپنے مرکزی نکتے کی طرف آنا چاہتا ہوں مہمان اور بھی کافی سارے ہیں اور میں بس آخری لمحات میں ہوں آخری بات کرنا چاہ رہا ہوں توجہ مہمان اور بھی کافی سارے ہیں میں سیر کر کے آئے آما میں دس آئے نانو میں اپنی سیر دی گل کی میں کرا میں راج دی گل کی میں کرا اے تھے کمپیوٹر آئیز نظام کوئی نہیں سٹلائٹ نظام کوئی نہیں پرنٹر میڈیا کوئی نہیں الیکٹرونک میڈیا کوئی نہیں تے میرے پروردی گہار میں کی میں گل کرا میرا تصور اللہ کہندے ہونگے میرے آسوں نے یہاں اپنا وزوہا چیرا لے کے اپنیاں واللیلدیاں زلفان لے کے ذرا پار نکلونا ایک نال گل کرو تے ایک نال گل کرنا توڑا کم ہوئے گا صرف مکے دی اندھر ہی نہیں جہاں نہ دے اندر توڑے میرے آج دا تذکرہ کر دینا میرا کم ہوئے گا تے میرے آقا علیہ السلام بار آئے نے ابو لہب مل گیا کہن لگیا سونے یا کوئی نیوز کوئی لیٹس نیوز کوئی خبر تے میرے آقا فرما دے نے ہاں ہاں میں راتی میرے آج کیتا ہے میں سیر کیتی ہے اچھا کنی سیر کیتی میں مسجد اکساد اندر گیا میں آسمان نہ دے گیا اچھا پھر رات و رات واپس آیا کہ ابو جاہل نے کیا چوک دے اندر مجمع کٹھا کر لیا اور ایک کو نبی چود بولدہ بھی آئے اور رات و رات استغفراللہ کوئی اٹی وڈی سہر کروا سکتا ہے انہوں کی پتا سی کہ جدوں اللہ کروانا چاہے تے پھر روک بھی نہیں سکتا اللہ چاہے تے اے وکونا حضرت مریم نے جدوں کیا انہوں سوال کیتا کہ بچہ بول نہیں سکتا تے حضرت مریم نے بھی کیا جدوں اللہ نے کیا قال انی عبداللہ آتانی الکتابہ و جعلنی نبیہ تے جدوں اللہ بلانا چاہے تے پھر چوپ بھی نہیں رہ سکتا تے اے سارے انہوں تے اکٹھے کہکے کرکے آپ چلا گیا حضرت ابو بکر صدیق دی تھرہ تے کہن لگے ابو بکر یارے گلتے داستے ہاں پچھو کہن لگے کوئی بندہ کوئی بندہ اگر ایک کوئے کہ میں رات و رات انہیں لمبی سیر کیتی ہے تے بننیا جا سکتا ہے تے حضرت ابو بکر کہندے پر کہندہ کونے کہن لگے تیرا یار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہن لگے چلے اوہ نبی کہہ رہے ہیں تو گل نہیں من دا میں تے اس تو بڈی گل من نہیں بیٹھا اوکڑی کہن لگے دا ایک خادم ہے نوکر ہے غلام ہے اے اس دا آقا ہے اور اس دا نوکر غلام اور اس دا خادم گینج کئی دفعہ آندہ بھی ہے تے جاندہ بھی ہے جنہوں جبریل کہندے نے وہ نوکر ہو کے آقا ہو کے وہ نوکر ہو کے خادم ہو کے غلام ہو کے دن چھے کئی دفعہ آوے بھی جاوے بھی تے اوہ آقا ہو کے ایک دفعہ نہیں جا سکتا تے حضرت ابو بکر نے پیرا دے اندر جتی بھی نہیں پائی دوڑا لا دیتیا نے مکہ دے بازار دے اندر حضرت اے آقا علیہ السلام تشریف فرمانے حضرت ابو بکر آئے نے میرے آقا علیہ السلام نو دوروں تکیا دوروں تکیا توجہ آخری گل دوروں تکیا تے میرے آقا نے بھی حضرت ابو بکر نو تکیا میں انجھ کہنا چاہنا حضرت ابو بکر دیا نگامہ نے میرے نبی دے چیردہ تبہاک کیتا ہوئے گا تے آقا علیہ السلام نے بیکیا اکھیں اکھاں دے اندر گلہ ہو گیا تے آقا علیہ السلام دے جتو ابو بکر قریب آئے تے این لگے ابو بکر بیکھنا میں انہا نو میراج دستہ پیاما ایمان دے کوئی نہیں گندے انجھ نہیں ہو سکتا تے توجہ خدا را تے حضرت ابو بکر ستیگ اکھے بڑے نے میرے نبی نو جب بھی پا لئیے بلند آباز نال جب بھی پا لئیے تے کہنے لگے میرے آسوں نے ہاں اے نیمان دے تے نامنن اے نا دی پر وانا کرو شاللہ میں کل لائی جیوندہ رما شاللہ میں نو کل لے نو اللہ زندگی دے وے میں توڑیاں گلنا من ناما میں کہنا وہ آمن نا وہ صدق نا میرے آسوں نے ہاں میں اعلان کرنا وہاں تو سچ کہنا وہاں تو آپ بھی سچا ہے تیرا میراج بھی سچا ہے تیرا قول بھی سچا ہے تیری سیر بھی سچی ہے عیدروں ابو بکر نے اس مجمد اندر کیا میرے آسوں نے ہاں تو سچا ہے تیرا وائے میراج سچا ہے اللہ نے کیا ہوئے گا جبریل لبائی کا یا جلیل فرمایا توڑ کے جا ایسے پیڑ دے اندر چلے جا ایسے مجمد دے اندر چلے جا تیرا جا کے لان کر دے واللہ زی جا اب اس صدقی وہ صدقہ بھی ہی اولائی کا ام المتقوم تے میں ترجمہ کرنا چاننا بس تے حضرت ابو بکر دے بارے اللہ کہن دے نے جبریل جا کے دس دے ہو میں انج ترجمہ کرنا چاننا کہ ابو بکر کہن دائے ابو بکر کہن دائے کہ نبی سچائے ابو بکر کہن دائے کہ نبی سچائے پر میں اللہ کے نام ہاں ابو بکر سچائے